بس اڈوں پر سماجی فاصلہ نہ فیس ماسک کی پابندی مسافروں اور بس عملے نے کرونا اسو پیس نظر انداز کر دیئے عید پیاروں نے منانے کے لیے گھروں کو جانے والوں کا رش بادامی باق لاری اڈے پر ریٹ لس سے زیادہ قرائم کی وصولی سرکاری تاتیل کے سبب مونٹرنگ کے لیے مقرر سرکاری عملہ فیل سے غائب انتظامیہ چھٹی پر ہو یا ڈیوٹیو پر کوئی فرق نہیں پڑتا سبزیوں کی سرکاری نرخوں پر پراہمی بزدار حکومت کے لیے بدستور چیلنج دعویں اور بیان بازیوں کے باوجود سبزی کے دکانداروں کی ہٹھرمی برقرار منمرزی کے نرخوں پر ادرک پانچ سو لحسن تین سو ٹیمارٹر ایک سو پچاس ہرہ دھنیا دو سو پچاس اور سبز ملچ ایک سو ساتھ روپے کلو پر خورو پیاز ستر اور آلو نوو روپے کلو ہو گیا دعویں وادے اور ایڈانات کے باوجود بزدار حکومت چینی بہران پر کابو پانے میں ناکام سرکاری نرخ ستر روپے کلو کا نفاس ہوا نہ ہی پچاندوے روپے کلو کی فروخت روکی جا سکی یوٹیلیٹی سٹورز پر کم قیمت چینی کے سٹال بھی بہران ہو گئے سیکیٹری بلدیات کا زلہی حکومت کے کنٹرول روم کا دورہ آلائشے اٹھانے اور صفائی سترائی کی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا زلہی افسران نے ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو بریفنگ کے دوران صفائی کے مربوط نظام کی تفصیلات سے آگاہ کیا مختلف علاقوں میں بارش کہیں کہیں بونہ باندھی موسم خوشکوار ہو گیا محکمہ موسمیات کی آج سے تین روز کے لیے برالوب موسم اور وقفے وقفے سے بارش کی پیشک ہوئی زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 35 ڈگری رہے گا ایت کی تیاریوں کے چند گھنٹے باقی انارکلی بازار جزوی طور پر کھل گیا کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں اور جیلوری کے سٹالز پر شہریوں کا رش دھرم بازار کے پریشان تاجنوں نے بھی از خود دکانیں کھول لی بازار پھر سے رونکھ سے بھر گئے ایدو لزہ پر کروڑا کے پھیلاو کا خدشہ پولس کو نماز عید سے لے کر قربان گاہوں تک ایسو تیس پر سکتی سے عمل درامت کروانے کی ہدایات آئیچی پنجاب شویب دستگیر کی شہریوں سے عید پر سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور ماس پہننے کی اپیل وزیرعالہ پنجاب اور گورنر پنجاب ایدو لزہ لہور میں منائے گے سپریم کورٹ ججز جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس منصور احمد ملک جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکی سمیر، چیف جسٹس ہائی کورٹ اور عدالت آلیہ کے بیشتر ججز بھی ناہور میں ہی اید کریں گے پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے امیدواروں کو سیاسی پارٹیز کے انتخابی نشانات الارٹ نہیں کیے جائیں گے نیبر ہوت اور ویلچ پنچائت کا الیکشن لڑنے کے لیے پانچ ہزار نامزدگی فیس مقرر ہر ووٹر کو جنرل خاتون اور عقلیتی ممبر کے انتخاب کے لیے الگ الگ بیلڈ پیپرز جاری ہوں گے پولنگ کا دورانیہ سات گھنٹے ہوگا الیکشن رولز دوہزار بیس کا غزت نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا پی ٹی اے مہنگے موبائل فونز پر ٹیکس ریلیف میں ناکام تاحال اپین اور آئی فون کے ترسٹھ ہزار سے لے کر اڑھائی لاگ تک کے موبائل فونز پر چالس ہزار ٹیکس کی وصولی تاحال جاری غیر مسابی ٹیکس لیب پر پی ٹی اے حکام موقع کے سینس انکار سیاسی مجبوری یا بزدار حکومت کا دو غلافن جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کو نوازنے کے لیے کفایت شعالی مہم خاتن مہکمہ خزانہ نے جنوبی سیکیٹریٹ کے لیے ممنوع پورتائش گاڑیوں سمیت دیگر قیمتی اشاقی خریداری کی اجازت دینے کی تصدیق کر دی بڑی عید پر مہنگی الپی جی کا تحفہ اوگرہ نے ڈیڑھ روپے فی کلو اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا الپی جی کی نئی سرکاری قیمت ایک سو پندرہ روپے پچاس پیسے کلو ہو گئی فردوس مارکٹ انڈر پاس ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کی تیاری ایڈ کے تینوں روز منصوبے پر کام جاری رکھنے کا فیصلہ الڈیہ حکام ماہ ستمبر تک انڈر پاس سے ٹرافک بہالی کے لیے پورازن ہے وزیرالہ اسمان وزار کی اوپوزیشن رہنماؤں کو جھوٹی سیاست سے توبہ کی تلقین بولے اوپوزیشن کے پاس حکمت عملی ہے نہ کوئی ایجنڈا اسی لیے ان کے ساکھ عوام میں ختم ہو چکی ہے اوپوزیشن اپنا چھوڑے ملک و قوم کا سوچے ایف ای ٹی ایف ویل کی منظوری تاریخی ہے گورنر پنجاب کی چیئرمن حلال احمر ابرار الحق اور پارٹی وفوت سے گفتگو گورنر چوہدری سرور کی کرونا کے سبب شہریوں سے ایج سادکی سے منانے کی اپلی برطانوی فضائی کمپنی نے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن بحال کر دیا برطانوی کمپنی نے کرونا سے موتل شدہ فلائٹ آپریشن پاکستان سے گہرے تعلقات کے بنا پر بحال کیا برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرشن ٹرنر کا فضائی سرویس کی بحالی پر خوشی کا اصحاب اید الازہ عظیم قربانی کی یاد تلاتی ہے بڑی اید پر بڑی حفاظت ضروری قوم کی قربانیوں سے پاکستان میں کرونا کیسز کم ہوئے ہیں بڑی اید کی خوشیوں میں شریک برطانوی ہائی کمیشنر کا پاکستانیوں کے نام اید مبارک بات کا پیغام کرشن ٹرنر پاک انگلینڈ پرکٹ سیریز کے لیے جوش چھککا لگا کر کرونا کو شکست دینے کے لیے آزم کا اظہار کیا اور کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر حارس راؤف کلیر فاس پاولر پاکستانی بیٹس کو سہارہ دینے کے لیے انگلینڈ چلے گئے حارس راؤف منچیسٹر میں کرنٹینہ کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کو جوائن کریں گے